نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کے نماز پڑھی اپنی زندگی کے آخری زمانے میں سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اس رات کے مطلب تمہیں کچھ ملون ہے آج اس روح زمین پر جتنے انسان جندہ ہیں سو سال بعد ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہو گا لوگوں نے آن خضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سمجھنے میں قلتی کی اور مطلب باتیں کرنے لگے اگر مسعود روی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ سو برس بعد قیامت آئے گی حالانکہ آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو لوگ آج اس گفتگو کے زمین پر بستے ہیں ان میں سے کوئی بھی آج سے ایک صدی بعد باقی نہیں رہے گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ سو برس میں یہ قرن گزر جائے گا ایک بہر آخ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ورکنگ سے باتیں کر رہے تھے اتنے میں ایک دہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے بعض لوگ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں جب آپ اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا وہ قیامت کے مارے میں پوچھنے والا کہاں گیا اس دہاتی نے کہا حضور میں موجود ہوں آپ نے فرمایا کہ جب امانت امانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر اس نے کہاں امانداری اٹھنے کا مطلب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نلائق لوگوں کو سونت دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل یعنی کہ جہالت ہی جہالت ہر طرف ظاہر ہو جائے گی اور شراب اعلانیا پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا اور لوگ کی برائی کرنے پر فخر محسوس کیا کریں گے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا میں نے رسول میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا یعنی کہ دین کم ہو جائے گا جہالت ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی زنا بکسرت ہوگا عرطیں بہت زیادہ تعداد میں ہو جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے حتیٰ کہ پچاس عورتوں کا نگران صرف ایک مرد در آ جائے گا